ایک صحابیہ آئے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ والدین کے انتقال کے بعد ہم پر ان کے کیا حقوق ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ تم ان کی نماز جنازہ پڑو دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی وسیعتوں کا پوری کرو تیسرا حق یہ ہے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہو چوتھا حق یہ ہے ان کے دوستوں سے جو تمہارے ماباپ ہیں ان کے دوستوں سے اچھا برتاؤ کرو ان کے رشتداروں سے اچھا برتاؤ کرو تو یہ مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے والد کی بھی عزت کرے والد کے دوستوں کی بھی عزت کرے ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے درہ زور سے کہیں ایک صحابی آ کر عرض کرے یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کیا ہے سب سے افضل عمل کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین کے یعنی والد کے دوست کے ساتھ والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے یہ سب سے بڑا عمل ہے اب اسلام ایک طرف والد کے دوست کی یہ فضیلت بتا رہا ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہم مسلمانوں کے گھروں کے کیا حالات ہو چکے ہیں ہم مسلمانوں کے گھروں میں آج والدین کا کیا مقام ہے